بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر بیسیکلی ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے ہے جو پرائیوٹ کلینک اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اس کو ایک افیکٹیو سروس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ میرا ذاتی ایکسپیرنس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان آنے کے بعد انیچلی میں نے کورپوریٹ سیکٹر جوائن کیا لیکن اس کے بعد میں نے اپنا ذاتی کلینک بنایا امریکہ میں پیشنٹس کے ساتھ کیومنیکیشن برقرار رکھی جاتی ہے تاکہ ان کی کمپلینٹس کو سنا جا سکے اور ہر چھوٹی بات کے لیے ان کو بار بار کلینک یا ڈاکٹر کی طرف نہ آنا پڑے جو کہ نہ صرف وقت کا زیاہ ہے پیسے کا بھی زیاہ ہے سو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیزیشن اور سرجن میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جب خاص طرح پر پیشنٹس سے کمیونیکیشن کرنی ہو جو سرجنس ہیں میرے پوائنٹ ایویو کے مطابق وہ ایک مہمان کی طرح ہوتے ہیں جب کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد عموماً سرجنس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہ جاتا فیزیشن کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں فیزیشن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے فیملی ممبر ہیں کیونکہ فیزیشن کے ساتھ جو آپ پرابلمز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ عموماً لائف لانگ ہوتے ہیں جیسے ایستما ہے ڈائیویتیز ہے ساری زندگی چلتا رہتا ہے جو کہ موسٹ آف دو میڈیکل پرابلمز میں ہوتا ہے سو چونکہ آپ کو تمام دیٹیلز اپنی فیملی ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے بار بار ان کو دکھانا پڑتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد تو آپ کے ایک فیملی ممبر جیسے ہو جاتے ہیں فیزیشن کیونکہ وہ آپریٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ پرابلم کیا ہے وہ اپنے ہسٹری اور اگزامینیشن پر گیس کر سکتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لئے کچھ انویسٹیگیشنز یا ایمیجنگ وغیرہ کروائی جا سکتی ہے لیکن فیزیشن کو پیشن کے ساتھ کمیونکیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی دوائی کا سائد ایفیکٹ ہو رہا ہے اگر کوئی دوائی کی ڈوز کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے بیماری بڑھ رہی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پیشنٹس اپنے فیزیشن کو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اکھارڈنگ لی ان کی میڈیسن ایڈجسٹ کی جا سکے آلسو جو فیزیشن یا سرجن کلینک میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت مختلف ہوتا ہے جو سرجنز ہیں ان کو عموماً زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سرجری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے فیزیشن کے کیس میں یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ نہ صرف ان کو ایک ڈیٹیل ہسٹری اور ایکزیم کرنا ہوتا ہے اور تمام انویسٹیگیشن اور پریویس ریکرڈ ریویو کرنا ہوتا ہے اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے سو کمیونکیشن پیشنٹس کے ساتھ ایک کی فیکٹر ہے خاص طور پر فیزیشن پریکٹس میں اب جب میں نے اپنا پرائیویٹ کلینک شروع کیا تو پاکستان میں الیکٹرونک میڈکل سسٹم اتنا کاملی یوز نہیں کیا جاتا اگر اویلیبل ہے تو ایکسپنسیو ہے اور ایک کلینک سیٹنگ میں ایک الیکٹرونک میڈکل ریکرڈ سسٹم بہت بڑی چیز ہے رن کرنے کے لیے بیسائیڈ کہ وہ ایکسپنسیو ہیں امریکہ میں الیکٹرونک میڈکل ریکرڈ بہت طرح کے ہیں کافی ایکسپنسیو بھی ہیں لیکن ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں ایک فیزیشن کو دوسرے فیزیشن سے اگر کمیونکیٹ کرنا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے اپنی اپینین آپ کنوے کر سکتے ہیں ان کی اپینین آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے بار بار فون پر کمیونکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسے ڈاکٹرز کا ٹائم بچتا ہے تو یہ لیمیٹیشن مجھے جب فیس کرنی پڑی تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کمیونکیشن کیسے بہتر کی جائے پیشنٹز کے ساتھ یا ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ تو اس کے لیے کچھ آئیڈیاز میرے ذہن میں آئیں جن میں سے ایک بڑا کامن ہم اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وٹس ایپ وٹس ایپ میں ہی ایک وٹس ایپ بزنس کا آپشن بھی ہے اس میں آپ آٹو جنوریٹ کر سکتے ہیں میسیج جس طرح ہم نے ڈیوائز کیا کہ جو بھی پیشنٹ ہم سے کمیونکیٹ کرے وہ اپنا نام لکھے تاکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکے اور ساتھ میں یہ لکھے کہ وہ کیوں دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب پیشنٹ اپوائنٹمنٹ لے کے کچھ عرصے کے بعد ہفتے دو ہفتے یا ایک مہینے کے بعد آکے آپ کو کلیننگ میں دکھائیں اور ان کو یہ پتا چلے کہ وہ آپ کا کیس نہیں ہے اور آپ ان کو ریفیوز کریں تو نیچلی ان کے لیے یہ فروسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب نے ہمیں دیکھا نہیں جبکہ ہم ایک مہینے سے اس اپوائنٹمنٹ کا ویٹ کر رہے تھے تو اس میں ٹائم کے زیادہ کا کمپوننٹ ہوتا ہے الیکٹرانک میڈکل ریکرڈ سسٹم کے تھوہ آپ امریکہ میں نہ صرف دوسرے فیزیشنز کو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے اپنا آئیڈیاز یا جو بھی آپ نے ڈیفرنشل جنریٹ کیا ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن اسی سسٹم کے تھوہ پیشنز بھی آپ سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹی اپنے ڈاکٹر کو کوسٹن کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ ارجنٹ میسج ہے یا اس کو آپ تھوڑی سے دیر بعد ریپلائے کر سکتے ہیں نیچ ٹی وہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائم لائن ہوتی ہے ارجنٹ میسج ہے تو اس کو کتنے ٹائم میں ریپلائے کرنا ہے ریگولر میسج ہے تو اس کو کتنے دیر میں ریپلائے کرنا ہے جہاں تک کمیونکیشن کی بات ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پاکستان میں میں نے آکے سوچا کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو ان میں سے سب سے آسان مجھے لگا وہ وٹسائپ کا تھا کیونکہ نہ صرف یہ آسانی سے ہر کسی کے پاس آویلیبل ہے آج کل موبائل فون اور انڈروائیڈ سیل فون تقریباً سب کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ ان سیل فون پہ وٹسائپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ایزی لی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ فری اپلیکیشن ہے تو نہ پیشن کو پی کرنا پڑتا ہے نہ ڈاکٹر کو اس سلسلے میں پی کرنا پڑتا ہے اور میسجنگ کوئک بھی ہے آپ اس کے ذریعے نہ صرف پیشنٹس کو تصویریں بھیج سکتے ہیں پیشنٹس آپ کو اپنی ویڈیو یا تصویریں بھیج سکتے ہیں جو کہ کافی ہلفل ہو سکتی ہیں خاص طور پر جس طرح ہم دوروں کے مریض دیکھتے ہیں تو ایسے مریضوں کی ویڈیوز بہت ہلفل ہوتے ہیں ان کے ڈائیگنوزز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور میں اپنے پیشنٹس کو اس کے لیے گائید بھی کرتا ہوں لیکن جس طرح باہر کے ممالک میں بھی بڑے بڑے مہنگے سوفیر یوز کیے جاتے ہیں تو ان کو یوز کرنے کے وجہ یہ ہے کہ نیچلی ہر سسٹم میں کچھ فلاؤز یا کچھ اس میں کمی ہوتی ہے تو ورسہب میں جو کمی ہے وہ یہ کہ یہ فلی انکرپٹڈ نہیں ہے دیسپائر دیفیکٹ آپ میسج دیکھتے ہیں کہ یہ تمام میسج سیکیور ہیں لیکن there is always possibility کہ یہ الیکٹرونک میڈیا کے ثروح لیک آؤٹ ہو سکتی ہے یہ information اور چونکہ یہ health information بعض اوقات sensitive بھی ہوتی ہے تو اس میں care کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان یا دوسرے جو developing countries ہیں ان میں as such بہت زیادہ electronic health record نہ ہونے کی وجہ سے اور proper policy نہ ہونے کی وجہ سے آسانی ہے کہ اس پہ کوئی سخت laws نہیں ہے کہ اگر primary health information leak out ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو medical یا legal implications ہو سکتی ہیں لیکن باہر کے ممالک میں اس میں کافی سختی کی جاتی ہے دوسرا اس میں یہ possibility ہے کیونکہ یہ ایک صرف app ہے جس کو آپ اپنے لیپٹاپ پہ بھی چلا سکتے ہیں اور ویب کے تھرو اس کو reply back کر سکتے ہیں تو اس میں mix up کی possibility ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ایک پیشنٹ کی information آپ دوسرے پیشنٹ کو غلطی سے بھیج دیں اس میں یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ کوئی اور پیشنٹ کے بہاف پہ آپ کو message کریں کیونکہ naturally آپ پیشنٹ کو دیکھنے ہی رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ کے بہاف پہ کوئی اور message کریں اور ان کو پیشنٹ کی information چلی جائے اور اس صورت میں بھی medical information جو ہے وہ leak out ہو سکتی ہے naturally نیچلی اس سارے system کے کچھ drawbacks ہیں دوسرا آپ whatsapp میں تین messages کو تو mark کر سکتے ہیں urgent messages یا ان کو pin کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ messages ہیں تو آپ ان کو pin یا ان کو highlight نہیں کر سکتے ہیں naturally اس کے علاوہ اور بھی کچھ factors ہیں جو کہ اس سارے process میں play out کرتے ہیں جو as a physician میں نے محسوس کیا کہ کیا limitations ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ naturally آپ patients کے ساتھ تو communicate کر سکتے ہیں لیکن unless آپ کے پاس دوسرے physician کا number ہو اور دوسرے physician کو آپ contact کریں اور اسی وجہ آپ کا phone اٹھا لیں یا آپ کو reply back کر دیں تب تو آپ دوسرے physicians کے ساتھ patient کا case discuss کر سکتے ہیں لیکن otherwise case discussion میں تھوڑا سی کمی رہ جاتی ہے naturally اگر آپ کوشش کریں تو آپ دوسرے physician سے ان کا output لے سکتے ہیں کہ patient کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنے patients کو treat کر سکتے ہیں کیونکہ جو ایک main theme یا main core جو ہے اس process کا وہ یہ ہے کہ patient care کو improve کیا جائیں اور patient کو خام خامے زیادہ دوائیاں یا زیادہ test نہ کروانے پڑیں اس کے علاوہ جو مجھے یہ تھوڑا سا اس میں کمی محسوس ہوئی وہ یہ کہ patients جو ہیں وہ sometimes realize نہیں کرتے اور بار بار messages کرتے رہتے ہیں ایک لحاظ سے جب وہ frustrate ہوتے ہیں تب بھی وہ messages کرتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ messages کریں گے تو جو doctor ان messages کو دیکھ رہا ہے اس کے لئے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ایک ہی patient کو reply کروں جبکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے patients ہیں جن کو میں نے reply کرنا ہے تو یہ ایک limiting factor ہو جاتا ہے بعض اوقات patients یہ بھی complain کرتے ہیں کہ doctor صاحب ہمیں جلدی reply نہیں کرتے میں naturally یہ بات سمجھ سکتا ہوں لیکن I think patients کیونکہ یہ services اتنا commonly used نہیں ہوتی ہیں یہی purpose بھی ہے اس ویڈیو کو کرنے کا تاکہ patients کے ساتھ communication کو بڑھایا جائے کیونکہ میرے خیال میں خاص طور پر medical profession میں quality is the key جو کہ focus ہونا چاہیے بنسبت quantity یا number of patients کا focus ہونا چاہیے naturally اگر آپ quality provide کریں گے تو over the period of time آپ کے number of patients بھی بڑھ جائیں گے again ورسائب کے علاوہ دوسرے platforms بھی آپ use کر سکتے ہیں دوسرے تکار بھی آپ use کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی suggestions میں یا comments میں لکھ سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی helpful ہوں اگر کوئی اور doctor پاکستان یا پاکستان سے باہر اس طرح کی کوئی communication service use کرتے ہیں اپنے patients کے ساتھ تو وہ بھی please comments میں اپنے ضرور شیئر کریے کیونکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور سب سے اہم مریضوں کو فائدہ ہوگا اور ان کو یہ ایک feeling ہوگی کہ doctor ہم سے connected ہے اور وہ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ doctor ہمارے بارے میں کتنے serious ہیں اور ہمارے مریض یا بیماری کو کتنا seriously دیکھتے ہیں اور doctor's end پہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر doctors یہ information ان سے gather کریں گے تو نیچلی ان کی اپنی knowledge بھی پڑے گی کہ جو وہ سوچ رہے تھے کیا وہ صحیح ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا ایسا despite the fact ناصر میں neurologist ہوں نیرو مسکلر سب specialist ہوں لیکن میری تمام guesses صحیح نہیں ہوتے لیکن جب تک میں retrospectively اپنے patients کو ان کی details کو review نہیں کروں گا میں کیسے خود کو improve کروں گا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے وہ تمام physicians اور patients جو کہ پاکستان یا پاکستان سے باہر practice کرتے ہیں ان کو نہ صرف یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی communication کے فائدے کیا ہیں اور communication کی وجہ سے ان کی care بھی improve ہوگی بہت بہت شکریہ ان کی طرف تک کی ہے آپ ان کی طرف شکریہ موسیقی